مقام ناس کے حج کا آغازہ سے شروع ہو گیا ہے جو کہ پانچ دنوں تک جاری رہے گا حج کے رکن عظیم وقوف عرفات جمعہ کو ادا کیے جائیں گے لبائک اللہم اللہ بائک کی صدایں بلند کرتے ہوئے لاکو آزمین حج کل اثر کی نماز کے بعد خیموں کی بستی منع کا رکھ کریں گے آزمین آج رات اور کل دن منع میں قیام کریں گے جہاں پانچ نماز باجمات ادا کی جائیں گی اور رات بھر عبادت کریں گے آزمین جمعہ کی صبح سورج تلو ہونے سے قبل میدان عرفات کا رخ کریں گے جہاں وہ خطبہ حج سنیں گے آزمین مسجد نمرا میں خطبہ حج اور خطبہ جمعہ سنیں گے اور نماز جمعہ اور اثر ایک ساتھ ادا کریں گے اس سال خطبہ حج الشیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ ادا کریں گے آزمین میدان عرفات میں دن بھر قیام اور خطبہ حج کے بعد سورج غروب ہونے سے قبل واپس مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے جہاں نماز مغرب اور عشاء ملا کر ادا کی جائیں گے آزمین رات بھر مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے عبادت کریں گے اور کنکریاں اکٹھی کی جائیں گی جبکہ اگلی صبح سورج تلو ہونے سے قبل حجاج اکرام دس ذلحج کو منع روانہ ہو جائیں گے جہاں جمرات اور رمی کریں گے یعنی شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور قربانی کر کے سرمنوا کر تواف کے لیے حرم جائیں گے حجاج مسجد حرام پہنچ کر تواف زیارت کریں گے حج کے دوران سعودی حکومت کی جانب سے زائرین کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں ممکن اقدامات کی جائیں گے